موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ السلام علیکم ناظرین ناظرین حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ شارعہ دستور سے جو دھرنا دیئے لوگ بیٹھے ہیں انہیں کسی نہ کسی طریقے سے آج رات یہاں سے نکال دیا جائے گا مشکل مرحلہ ہے حکومت کے لیے کیونکہ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ہمارے ریپورٹرز کا جو لوگ وہاں پہ آ جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بڑے ڈائے ہارڈ کسن کے سپورٹرز ہیں اور وہ یہ تہیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہاں سے اپنے مطالبات جو ہے منوا کر ہی جانا ہے نہیں تو ہم جہاد کریں گے یہ ان کا کہنا ہے حکومت کے لیے ہمارا آج کا جو پیغام ہے وہ تحمل اور بردباری ہے ایک موقع کے اوپر آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے ٹاکس کرنی ہوتی ہیں لوگوں کو رام کرنا ہوتا ہے منانا ہوتا ہے وہ راستہ بہتر راستہ ہے اس راستے پہ چل کے آپ ٹکراؤ کے راستے پہ چل کے کہیں زیادہ نقصان نہ اٹھا لیں کیونکہ معاملات جو ہیں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ بھات سے بہت جلدی نکل جاتے ہیں اور یہ جو احتجاج کی آگ ہے یہ شہر شہر نکل پڑتی ہے اور اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤن بھی موجود ہے اور ہمیں معاملہ معلوم ہے کہ یہ قادری صاحب کی جو پھاسی لگایا گیا قادری صاحب کو اس کے بعد ان کے دفنانے کے بعد چہلم کے بعد یہ واقعہ پیش آیا اور یہ تمام لوگ جو ہیں قادری صاحب کے سپورٹرز ہیں اور ملک میں شہر نظام کے خواہاں ہیں ہم جو آج بات کرنا چاہیں گے وہ یہ کرنا چاہیں گے کہ کیا حکومت کو اس وقت آنی ہاتھ سے انہیں نمٹنے کی ضرورت ہے میں آپ کو اپنے مہمانوں کا انٹرڈکشن کروائے دیتا ہوں ہمارے ساتھ اسلام آس سٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر روبینا خالد صاحبہ ممبر سینیٹ قائمہ کمیٹی برائے دفاعی پیداوار رہنما پاکستان پیپلز پارٹی پارلمنٹیرینز کراچی سے ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب ممبر قومی اسمبلی رہنما پاکستان مسلم لیگ نون ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے لیفٹرین جنرل ریٹائرڈ آنجے شویب صاحب میں سب سے پہلے جانا چاہوں گا رمیش کمار صاحب کے پاس رمیش صاحب آپ کی حکومت ہے آپ نے اس معاملے سے لیمٹنا ہے ہمیں معلوم ہے جتنا بھی ہم ٹیلیویجن دیکھتے رہے ہیں بہت زیادہ ڈائے ہارڈ قسم کے وہاں پہ اپینینز بھی مل رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کرش کر دینا چاہیے چڑھ دورنا چاہیے ان کے اوپر آپ کی حکومت کیا انفرنس ہو گئے ان سے فیصل صاحب پہلی چیز یہ کہ ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہم یہ جو کرش کرنے والی سیاست ہماری نہیں ہے مگر پاکستان کے اندر جمہوریت کا غلط فائدہ لے کے پہلے ایک سو نو دن دھرنا لگایا گیا اور آج پھر جس مقصد کے لیے آپ نے خود کہا کہ قادری کے سپورٹر قادری کے سپورٹر نہیں یہ مائنٹسیٹ جن لوگوں کا یہ ہے کہ اگر کوئی گارڈ کسی کو مارے اور مگر اس کے ساتھ ہمیں کیسے کھڑا ہونا ہے اور اس طریقے سے کیا ہم ویسٹ کو میسیج دے رہے ہیں کیا ہم دنیا کے اندر میسیج دے رہے ہیں کیا ہم پاکستان کے اندر دوسری بسنے والی عوام کو میسیج دے رہے ہیں کہ ہم چند لوگ جو اس طریقے سے کبھی اسلامات کبھی پنڈی کبھی لیاکت باگ ہر جگہ پہ اس طریقے سے ہم آکے اور یرگمال بنا کے اپنے مطالبات پیش کریں کہ یہ چیز نہیں ہو کیا ان کے مطالبات ہیں کہ کیا کوئی بلیسوی اللہ میں تو کہتا ہوں بلیسوی اللہ کا مسیوز بھی نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ اس قسم کے لوگ جو گستا کی اگر کسی بھی مذہب کے بارے میں ہو بلکل اس کو جو سزا ہونی چاہیے بلکل سزا ہونی چاہیے مگر آپ کسی کو سزا کے لیے قانون اور حکومت ہے سزا کے لیے عوام نہیں ہے کہ عوام اٹھا کے اس کو سزا دے دے گی کہ یہ جو بردی پڑے وہ کیا جائے پہلی چیز تو وہ انویسٹیگیٹ ہو کہ آیا واقعہ اس نے کوئی گستاگی کی ہے یا نہیں کی ہے مگر محافظ آ کے اس کو قتل کریں اور ہم اس کے لیے احتجاج آ کے کریں میں سمجھتا ہوں ہم بہت رانگوے میں جا رہے ہیں اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سپورٹر ان کے سپورٹر نہیں ہے مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا اور ہم آج بھی ابھی بھی یہ ہماری آپ کمزوری سمجھیں یا آپ ہماری جو ہے وہ ایک مفائمت سمجھیں کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم یہاں پہ پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے ان کے اوپر اعتباد کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہاں پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں شہرائے دستور پہ آج 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 پھر بھی ایک آفیشلی ان کو ودارت داخلہ کی طرف سے دو گھنٹے کا ٹائم دیا ہے کہ دو گھنٹے کے اندر آپ مہربانی کر کے یہ خالی کر کے چلا جائیں جو بھی آپ کا پروٹیسٹ اچھا اگر وہ خالی نہیں کرتے رمیش صاحب اگر خالی نہیں کرتے تو آپ کیا کریں دیکھیں حکومت اگر چلانی ہمیں تو اپنی حکومت کی رٹ ہمیں قائم کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ جو منمانی آئے وہ کرتا رہے اور ہم برداشت کرتے رہے میں نہیں سمجھتا پھر تو حکومت نہیں ہے پھر تو یہ چند لوگ ہیں جہاں پہ ہمیں یہ ارکمال کرنا چاہے ہم کر سکتے نہیں اس کے کیا نتائے نکلتے ہیں کچھ بھی ہو مگر حکومت کو اپنی رٹ قائم کرنی چاہیے اس طریقے سے قانون ہر گہر کے لئے برابر ہو ایسے نہیں جہاں پہ جو لوگ آئے ہاں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ without any last with compromise with tax ہم ان چیزوں کو حل کریں مسئلے کو جو ہے وہ حل کریں ابھی کراچی پی آئی ای ایمپلوئیز نے جو احتجاج کیا اس میں دو لوگ مارے گئے ان کا کوئی ابھی تک پرسانے حال یا پوچھنے والا نہیں ہے کہ وہ کیا ہوا وہ آپ ٹوس کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سندھ گورنمنٹ کرتی ہے آپ کی طرف یہاں پہ تھوڑے سے معاملات ہو سکتا ہے آپ کے لئے different ہو جب آپ اپنے رٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں enforce کرنے جا رہے ہیں میں ترہا ربینہ خالد صاحبہ کو involve کر رہوں ربینہ خالد صاحبہ نہیں کراچی کراچی والی کراچی یا اور چیزی اور ادھر بھی کراچی میں بھی ہم نے جو بات کی کراچی میں بھی ہم نے ان کو کہا کہ بھئی جو مسئلہ ہے آپ بات کریں مگر اس کے بعد جو ہوا لیکن جہاں پہ آپ deadline's دے رہے ہیں آپ یہاں پہ deadline's دے رہے ہیں میں درہا بات کرنا چاہوں deadline ہے ایک ڈی چوک جہاں پہ اتنی ساری embassy's ہیں اتنے diplomatic enclave ہیں ادھر وہاں پہ سپریم کورٹ ہے ادھر ہماری parliament ہے دیکھیں وہاں پہ ایک سو نو دن کا دھرنا بھی آپ نے دیکھا نا وہاں پہ ایک سو نو دن کا دھرنا بھی آپ نے دیکھا ہم کہہ رہے ہیں کہ تحمل اور گردباری کا ذرا مطاہرہ کریں ادھر بھی ہم نے leniency دکھائی ادھر بھی آپ کی میڈیا کی وجہ سے ہم نے leniency دکھائی اور آج فرم ہے ایسی ہم practice کرتے جائیں گے ایسے روزنہ میرا خیال ہے کہ حکومت تو situation تو situation دیکھ کے اپنی policy وضع کرنی چاہیے کسی کے pressure میں آ کر نہیں میں ذرا تھوڑا سا ربینہ خالد صاحبہ آپ سے معذرت کے ساتھ پروفیسر محمد ابراہیم صاحب سینٹر رہنما جماعت اسلامی سینئر رہنما جماعت اسلامی ان سے ہم ذرا بات کرنا چاہیں گے اس سوالے سے السلام علیکم پروفیسر صاحب مجھے سن سکتے ہیں السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پروفیسر صاحب آپ کی جماعت نے یہ واضح کر دیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں یہ جو دھرنا دیئے بیٹھے ہیں شاہرائے دستور پہ جی یقیناً یعنی ہمارا موقف تو دلکل واضح ہے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت اور عدالت نے بھی قانون کا احترام نہیں کیا قانون کی مطابق ساری کارروائی نہیں ہوئی لیکن پرامن رہنا مظاہرین کے لیے بہت ضروری ہے اور توڑ پوڑ اور جلاو گی راؤں سے سائدہ نہیں ہو سکت اور اس سے نقصان ہوگا جنازے کے وقت جو پرسکون ماحول رہا اسے ہم بہت مطمئنے سے اور اس وقت بھی کے لیاقت باغ میں جو پروگرام ہو اور پرامن رہا لیکن اس کے بعد اسلام آباد میں جو کچھ ہوا اسے نہ ہم اتفاق ہے اور نہ اس کے ساتھ نہیں جی پروفیسر صاحب آپ کے خیال میں علماء کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اس مسئلے کے اوپر لوگوں تک حقائق پہنچاتے لوگوں کو تحمل کی ان کو تلقین کرتے نہیں بنتی تھی کہ ایسے موقع پر جب ایک کانٹروورسی جنریٹ ہو گئی اس پہ میرا خیال ہے دوبارہ ملا لیجیے گا سینیٹر صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں میں آپ کے دور کے اندر تحریل قادری صاحب آئے یہ قادری صاحب نہیں تھے آپ نے ان سے نیگوشیئٹ کیا وہ بیٹھے رہے وہ بھی بڑے ڈیٹرمنٹ تھے کیا چاہیے میرے رحمان مالک صاحب کو لے کر آ رہا چاہیے یہاں پر دیکھیں ایک تو ہوتی ہے حکمت عملی تو حکمت عملی جب تک آپ کی نہ ہو پلان اے پلان بی پلان سی اس حساب سے اگر آپ بالکل ہی اللہ کے توقل پہ چل رہے ہو اللہ کے توقل ضرور کرنا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ ساتھ میں آپ تدبیر بھی کریں لیکن یہاں تو تدبیر کا تو کوئی نظر نہیں آرہی کہ کس قسم کی تدبیر ہو رہی ہے اور میں نے سب کی باتیں سنی بات یہ ہے کہ ہم سب بھول رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا جو بڑا ثانیہ ہوا ہے لاہور کا گلشن اقبال پارک والا وہ کہیں بہت پیچھے رہ گیا ہے اور یہ جو یہاں پہ تماشا لگا ہوا ہے اس کے اوپر ہم زیادہ بات کر رہے ہیں تو اصل میں جو میرے خمیل اوور شیڈو کر گئے ہیں ہم میں کل دیکھ رہی تھی کہ ایون آئیفل ٹاور میں انہوں نے پاکستان کے کلرز سے اس کو تو شو سولیڈیریٹی وید پاکستان وہ انہوں نے بھی کلرز اب یاد آئیں جب ان کے آن دباکے ہوئے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ احساس تو ہو گیا نا ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے جس دن ہمارا احساس جو ہے یہ واقعی ہو جائے گا لیکن ہم نے جو تیاری کی تھی ہم نے کی اکیسویں ترمیم کس لیے کی تھی ہم نے جو پوپا ایکٹ کیا وہ کس لیے کیا تھا ہم نے جو فوجی عدالتیں بنائی ہم نے کس لیے کی تھی ہم نے اس لیے سارا کچھ کیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ کرپشن کی کہانیاں لے کے بیٹھ جائیں دیکھ ہے وہ ضرور ہونی چاہیے کرپشن کا بھی صدباب ہونا بہت ضروری ہے لیکن ملک کا جو مسئلہ تھا بڑا وہ کہیں بہت پیچھے بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ریٹ بھی کوئی چیز ہے اس وقت تو حکومت کہیں بھی نظر نہیں آرہی کہ کہاں ہے حکومت نہیں حکومت تو نظر نظر آرہی ہے نا حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم دو گھنٹے میں خالی کر دیں آج رات دیکھیں جس وقت یہ حکومت پہلے سے ایک پیشکی پلاننگ کرتی ہے حکومت کہتے کس کو ہیں حکومت کی کام ہے پلاننگ کرنا فورسی کرنا پھر اس حساب سے پلان کرنا جب آپ نے دیکھا کہ وہ چیلم جو ہے ان کا پڑتا تھا میرے خواہد میں دس یا گیارہ اپریل کو چیلم ہوتا ہے یہ مجھے بتائیں یہ تئیس دن کے اندر کون سا چیلم تئیس دن بھی نہیں ہوئے اس کے اندر کون سا چیلم ہے جو اتوار کے دن ایسا دن رکھا گیا پھر ایسٹر کا دن جو ہے وہ منتخب کیا گیا اور کافی سارے اس پر سوالات ہیں جو اٹھتے ہیں اچھا سوالات حکومت کے حوالے سے آپ کے پیش بڑھ نہیں کی میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں پھر اگر چلو اگر ایسا ہو بھی گیا تھا تو پھر پنڈی تک اس کو محدود کیوں نہیں کیا گیا ان کو یہاں تک آنے کی اجازت کیسے ملی جب آپ نے کنٹرول کر لیا جنازت اس کے اوپر تو میاں صاحب خفا ہیں وہ میٹنگز کر رہے ہیں آپ کیا وہ کہتے ہیں جب چڑیاں چک گئیں بات میں خفا ہونے کی کہ کوئی سنس نہیں بنتا آپ نے پہلے سے آپ نے ابھی بھی دیکھیں چلیں ٹھیک ہے ہو گیا غلطی ہو گئی ہیڈ سوڈ رول جو ریسپونسیبل لوگ ہیں کم از کم اسطیفے دیکھیں ہیڈ سیبر رول پاکستان یہ پاکستان ہے نا ہم لاپنے یقی زیادہ یہی تو پروگلم ہے نا آپ اپنی گھنٹ میں بتا دیجئے کس کا ہیڈ رول ہوا جب ایسے واقعات ہوتے ہیں ایسے واقعات سانے آپ کے دوران نہیں ہوئے بوم بلاسٹ نہیں ہوئے بوم بلاسٹ کو آپ ریڈکٹ نہیں کر سکتے بوم بلاسٹ کے اوپر کوئی اسطیفے مہیں مانگ رہا ہم لاہور کے اندر اسطیفے کی بات نہیں کر رہے کیونکہ لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے وہ آپ کی طرف قادری صاحب کی باہر آکے بیٹھ گئے تھے لیکن ہم نے ان کو پھر یہاں سے اٹھایا بھی نا وہ بھی کر رہے نا دیکھیں نا فیصل اب مجھے یہ بتائیں کہ جو لاس دھرنا عمران خان صاحب کا اور یہ دھرنوں کی سیاست کو جب آپ فروغ دیں گے تو یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے اس وقت تماشا اور نہیں میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی دھرنوں کی سیاست جب آپ نے اس طرح سے اس کو ایک تو آپ جب بیچ میں بول دیتے میرا ٹوٹل جو تھاٹ پروسس ہوتا ہے وہ بیچ میں سے رک جاتا ہے دھرنوں کی سیاست کہ جو یہ ہے کہا رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو پچھلے آپ جو ابھی سب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ باتچیت کی جائے باتچیت پچھلے دھرنے میں بھی کتنے دن ہوئی ہوئی نا لیکن ان باتچیتوں سے وہ حل نہیں ہوا تھا اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں اے پی ایس کی قربانی دینی پڑی تھی اے پی ایس کا ثانیہ نہیں ہوتا تو شاید ابھی بھی وہ یہ آمبر آپ کے دور میں بھی دھرنا ہوا تھا چاہتا ہوں یہ لوگ جو اس وقت شارعہ دستور پر بیٹھے ہوئے ہیں غلط یا صحیح کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں حکومت کو اس وقت حکمت عملی بردباری سے کام لینا چاہیے یا جو ڈیڈ لائنز دی جا رہی ہیں اور کہا جا رہے ہیں کہ اتنے ہزار فورس موجود ہیں ان کو ہٹا دیا جائے گا ارسٹ کر لیا جائے گا ریٹن فورس کی جائے گی کیا کہتے ہیں آپ جو پہلے انہوں نے جتنا کچھ ہوا وہ تو میں سینڈل کیا انہوں نے کیونکہ توڑ پھوڑ بہت ہو گئی وہ گزر گیا نا اچھا اب چیز یہ ہے کہ ان کو میرا میں سمجھ کہا ہوں کہ بردائی یوڈ فورس کے ان کو ارسٹ کر لیں ان کے لیڈرشیڈرز کو جو کچھ بھی ابھی یہ ہو رہا ہے انہی کے ہی ماں پہ ہو رہا ہے اور اس سے پہلے ان کو کوئی شخص جا کے بتا دے کہ آج ملک میں رو یہ کر رہی ہے یہ یہ کچھ ہو رہا ہے اور تم لوگ اپنے بندے ہو کہ اپنے ملکے تم یہ کریئرز کا مطلب یہ ہے کہ تم ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہو تو والنٹریلی اگر ختم کرتے ہو بہت اچھا ہے نہیں تو اتنے بجے کے بعد پھر ہم آپ کے لوگ پکڑیں گے تو میرا اپنا خیال ہے آپ کے لوگ دباک کہتے ہیں تو آپ لیڈرشیپ کی بات پہتے ہیں ہم لیڈرز کو پکڑیں یہ آئندہ کے لیے اس کو بڑا میں سمجھتے ہیں باہر ہی روکنا چاہیے ختم کرنا چاہیے جو کچھ بھی ہے مار نہ کرنا کچھ کرنا وہ باہر کریں ان لوگوں کو اندر مت آنے دیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا آپ دیکھیں یہاں کیپٹل میں لائف پرلائز رہا ہے ٹیلی فون استعمال نہیں ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں حکومت نظر نہیں آ رہی مجھے حکومت نظر نہیں آتی تو ہر طرح ڈی چاؤگ میں مولوی نظر آتے ہیں جائے آدمی کدھر جائے تو یہ چیز جو ہے یہ ہونے نہیں چاہیے تھا یہاں تک نوبت ہی نہیں آنے دینی چاہیے اور آج ہم سوچ رہے ہیں کہ اب اس کو کریں کیا یہ خرابی جب آپ پیدا کر لیتے ہیں تو پھر لازمان آپ کو پھر میز میں وہ بھی ڈریسٹ لینے پڑتے ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ لیڈرز کو آریس کرنا تو ایدھے فرس ٹیپ آپ یہ کریں کہ ان کو اٹھائیں اٹھا کے تو ان کو پر کیسز بنائیں کہ یہ انہوں نے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وارٹر کینن بھی استعمال کریں وہ باقی لوگ جو پیچھے رہ جائیں گے وہ فورس ہیں اگر وہ لوگ نہیں جائیں گے میرا مطلب ہے کہ جو فیٹل کیلٹیز ہوتی ہیں وہ انہوں نہ ہو کسی کو اضاف نہیں کر دیا تو یہ پہلے سے اپنا ایک بنا کے رکھیں ادھر حصار اور ان لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے اور پھر وہاں سے لوگ اٹھائیں اگر وہ راوڈیزم کی طرف آئیں تو پھر یہ یوز کریں نہیں اگر آپ کی وارننگ سپیچر جاتے ہیں اچھا پروفیسر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں سن رہا ہوں جی پروفیسر صاحب آپ نے تمام مہمانوں کی گفتگو سنی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں حکومت نے ڈیڈ لائن دے رکھی ہے ان کو یہاں سے ہٹانے کے لیے آپ نے پہلے مجھے سوال پوچھا کہ علماء کو کردار ادا کرنا چاہئے جی جی لائن ڈاپ ہو گئی تھی حقیقت یہ ہے علماء نے پہلے بھی کردار ادا کیا ہے اس وقت بھی علماء کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت کبھی کوئی کردار ہوتا ہے حکومت اگر علماء سے کردار ادا کرنے کا تقربہ کرے علماء خود موجود ہیں میدان میں اور وہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں علماء نے انتیس فروری سے پہلے صدر اور وزیراعظم سے ملاقات کے لیے خود ہی تیوبو دی تھی پیشکش کی تھی کہ ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں اس مسئلے پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں بات نہیں ہونے دی گئی اور مسئلہ علج گیا علجنے کے بعد اس وقت جو کیفیت پیدا ہو چکی ہے اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کو ہم کیا مشورہ دیں گے حکومت کا اپنا کام ہے اپنا کام ان کو کرنا چاہیے علماء موجود ہیں انشاءاللہ علیہ وسلم مشورہ دیں گے اگر آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کا نظام چلائیں میں سمجھتے ہیں ہمارے تمام مسائل حل ہوتا تھے یہ مسئلہ بھی اور دیگر مسئل بھی اس وقت نظام آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلتا یہ بات کی لاہور کا واقعہ بہت اندوہناک علمناک واقعہ ہے ہمارے بچے ہماری بہنیں ہمارے بھائی اس میں شہید ہوئے ہیں لیکن ایک واقعہ نہیں ہے آرمی پبلک سکول کے واقعے کے بعد کے واقعات اس وقت یہ ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر ہمارے خیبر پختنخواہ میں جو واقعات ہوئے شب قدر کے کوٹس کے اندر واقعہ ہوا اس سے پہلے مردان کے ناظرہ آفیس میں واقعہ ہوا اور ہوتا یہ ہے کہ ایک تین اخبار میں خبر شکتی ہے کہ چیفہ فارمی صاحب نے فوجی عدالت کے پانسی کے حکم کی کاروائی کی توسیح کر دی منظوری دے دی اور دو تین دن بعد یہ واقعات ہو جاتے ہیں کیا بہت ضروری ہے کہ میڈیا اور اگر میڈیا میں پھر لائے جاتا ہے پھر حکومت اور فوج کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ عوام کو تحافظ بھی فراہم کرے اگر تحافظ نہیں فراہم کر سکتی حکومت اور فوج تو پھر یہ واقعات میڈیا پہ لانے کی کیا ضرورت ہے اور میں یہ اس کرنا چاہوں گا کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں پروفیسر صاحب نہیں دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ہی آپ ایک جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں ان دماغوں کی جیسے آپ ہمیشہ آپ کہتے آئے ہیں ہمیشہ یہ دیکھیں یہ بس بند کر دیں اس چیز کو یہ رول جو آپ ادا کر رہے ہیں بے شک اب نہ کریں پرویس مشرف کی پالیسی جاری رہے گی یہ پرویس مشرف کی پالیسی کیا ہوگی درشت گردوں کو پانچ سینہ دی جائے پروفیسر صاحب معاملہ کچھ یوں ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں آپ اپنی بات جاری رکھیے گا بریک کے بعد میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں دیکھیں موسیقی 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 پروفیسر صاحب آپ سے جو گزارش ہم کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے سن سکتے ہیں جی بالکل آپ دور سے بول رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر پہلے بھی ڈروپ ہوئی اس لئے پوچھ رہا ہوں دیکھیں ایک پاکستان کے اندر ایک نظام موجود ہے آپ بھلے اسے کہیں کہ وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے لیکن اس نظام کو ہم نے تہو بالا کرنے کی بجائے اس کو بہتری کی کوئی صورت پیدا کرنی ہے اور بہتری کی صورت سلکوں پر بیٹھ کے تو پیدا نہیں ہوتی پروفیسر صاحب بالکل مجھے سوفی صلاح سے اتفاق ہے اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پرامن طریقے سے جو تحریک کامیاب ہو سکتی ہے جلاو اور گراو سے وہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی اور ہم اس لئے ہم یہ کام ہماری کوشش اپنے علماء کی کردار کی بات کی علماء یہی کردار ادا کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ پرامن رہے ہیں اور پرامن طریقے سے دین کی نفاظ کی اور آئین کے اندر اسلام موجود ہے اس کی نفاظ کے لئے وہ جدوجہد کریں تو انشاءاللہ ہم نتیجی تک پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے رمیش کمار صاحب جو ہم ٹی وی کے اوپر ڈیڈ لائن سن رہے ہیں پھر ہم فالو اپ میں سن رہے ہیں آپریشن بھی کیا جائے گا ہزاروں کی فورس جو ہے وہ وہاں پہ لے آئی گئی ہے تو ابھی تک جو آپ کی بات چیت ہوئی آپ کیا کہتے ہیں وہ سننے سے انکاری ہیں پہلے تو میں پروفیسر صاحب کو بتاؤں گا کہ ہم حکومت جو بھی کام کرتی ہے وہ آئین اور اپنے اختیارات کی تحت کام کرتی ہے مگر یہاں پہ ہمیشہ جو ہے وہ عوام جمہورت کی یا یہ مفاہمت کی پالیسی کو ہمیشہ میسیوز کرتی ہے کہ ہم جمہوری ہمارا حق ہے ہم جا کے احتجاج کریں گے مگر اس کے باوجود بھی دو دن جو ہوتا رہا ہے اسلام آدمے اور ربینہ نے بہت اچھی بات کی کہ سنڈے کے دن اسٹر کا دن ہو اسی دن یہ ہو اسی دن وہاں پہ لاہور میں ہو یہ ساری چیزیں کلو جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ تشویشنا کے جو چیزیں ہو رہی ہیں خدا جو ہے وہ اس پاکستان کے اوپر رحمت کرے مگر یہاں پہ جو بھی ہماری یہ جماعت کی جتنی بھی پارٹیاں ہیں چاہے جماعت اسلامی ہو چاہے جمعہ تعلیل اسلام ہو میں سمجھتا ہوں اگر وومن پروٹیکشن آرڈینئرز کے اوپر اتنے سارے یہ اجلاس کر کے کٹھے ہو جاتے ہیں تو کم سے کم ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ وہ کٹھے کیوں نہیں ہوتی ہیں کہ بھئی وہ چیز غلط ہو رہی ہے کیا یہ چیز صحیح ہوتی ہے نہیں انہوں نے تو اعلان کر دیا انہوں نے اعلان کر دیا ہمارا ان سے تو ہی تعلق نہیں ہے میں کہتا ہوں تعلق نہیں ہر ایک بندے کا اس ملک کی سلامتی کی جب بات آتی ہے اس ملک کے ایمیج کی جب بات آتی ہے تو ہر آدمی کا اپنا ایک رول ہوتا ہے ان کی جو یہ طبقہ ہے یہ جو اپنا جو مائنڈ سیٹ جو یہ لوگ ہیں ان کی جو سنی جائے گی اگر سراج جلک صاحب یا مولانا فضل رحمان صاحب اگر بات کریں گے ان کی زیادہ سنی جائے گی بنسبت دوسری تنظیموں کے تو یہ اپنا رول وہاں پہ اختیار کریں کہ آپ یہاں پہ گلت ہے ایسی اسٹیجمنٹیں آکے دیں ان سے بات کریں اگر وہ آج بھی چاہتے ہیں کہ یہ آج بھی جو مفاہمت سے نہیں جائیں گے حکومت تو بائی حکمت حکومت تو خالی کرائے گی کیونکہ حکومت اپنی قائم کرے گی یہ نہیں ہوگا کہ حکومت اس طریقے سے چھوڑ دے اور یہاں پہ اور بھی سارے بندے آ جائیں جلاو گیرا ہوتا رہا ہے سپریم کورٹ کے اوپر بھی ہوتا رہا ہے رودر بھی ہوتا رہا ہے وہ چیز حکومت برداشت نہیں کرے گی اگر آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر یہ چیز نہیں ہو ہر انسان جو یہاں پہ رہتا ہے اس کو آئینی امان صاحب جتنے بھی ہیں وہ ملائیں کہ سر آپ امیہ صاحب ہم ان سے جاتے ہیں بات کرنے ہیں ابھی چلے جائیں دھرنے میں دھرنے میں چلے جائیں کہ آپ لوگ غلط ہیں پازیٹیو رول یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی کے اوپر بیان دینے سے یہ باتیں نہیں آتی ہیں اپنا رول اکتیار کریں اور کم سے کم اس ملک کی بقا کی خاطر اس ملک کا پازیٹیو میں امیج کی خاطر خدا رہا ہے اس چیزوں میں جو ہے وہ جو یہ میں اسی لیے کہہ رہا تھا رمیج صاحب یہ قادری صاحب مسئلہ بڑا گھمبیر ہے مولانا صاحب یا سراج الحق صاحب فون کریں یا وہاں پہ جائیں یہ مختلف معاملات ہیں تھوڑے جائیں ربینہ خالد صاحب آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں دیکھئے میں بڑے اترام کے ساتھ مولانا صاحب ہمارے لئے قابل اترام ہے ان کی پارٹی بھی مارے لئے قابل اترام ہے لیکن پاکستان میں جب تک جو ہے انٹیلیکچول ڈیس آنسٹی ہوگی جب تک کہ آپ ہپوکرسی کی سیاست کریں گے جب تک کہ آپ منافقت کریں گے یہ حالات اسی طرح ہی پیدا ہوتے جائیں گے یہ اچھی بات ہے کہ اب ہمارا تعلق نہیں ہے لوگوں کے اچھے جذبات بھڑکا کر ہمارے عوامس آدھا لوگ ہیں ہمارے ہاں ایڈوکیشن کا فقدان ہے لوگوں کے پاس اتنی جو ہے پڑھائی نہیں کی ہوئی اتنی ایڈوکیشن نہیں ہے اس وجہ سے لوگ سمپل ہیں اور وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں پورے تئیس دن تک ایک چیز کو آپ ہوا دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے جب وہ بالکل لاوہ پھٹ گیا باہر آ گیا تو اب آپ کہیں بھی جی کیا ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا یہ تو اپنے سے کچھ کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو یہ اس طرح سے ذمہ داریاں نہیں آپ چھوڑ سکتے جو آپ نے جو آگ لگائی ہے اب بجائیں بھی آپ نہ ہم نے لگائی ہے اور نہ کسی اور پولٹیکل پارٹی نے لگائی ہے جن جماعتوں نے لگائی ہے اب وہ آگے بڑھے اور اس کو ریزولف بھی کریں نہیں دیکھیں نا دیسپائٹ دی فیکٹ کہ تمام متحدہ مجلس عمل کے اندر یہ لوگ اکٹھے ہوئے اس کے باوجود بھی انہوں نے ڈسون کر دیا یہ شارعہ دستور پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے حوالے سے مازی کی بات نہیں کریں پچھلے پندرہ دنوں کی بات کریں پندرہ دنوں میں کیا 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 گیا پھر اس کے بعد جی اچانک جب دیکھا کہ بھئی اب موڈ ایسا بن گیا اب ایک انٹرنیشنل فیس بھی رکھنا ہے لوگوں کو دکھانا بھی ہے کہ ہم تو بڑے لبرل ہیں جن صاحب نے جو بات کی اس کے اوپر جن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملک کے آپ حالات دیکھیں کیا ہیں اور بات چنے فیصل صاحب یہ اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں سے ڈائریکٹ ہمارے سپا سالار ہمارے جو ہیں چیف آف آرمی سٹاف کو وہاں سے دمکیاں دی جا رہی ہیں تو یہ تو افورڈ بھی کر سکتے وہاں سے سٹیج سے آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں وہاں جس میں قسم کی لینگویج استعمال کی جا رہی ہے جس قسم کی بات چیت کی چیف آف آرمی سٹاف کے مجھے وہ باتیں زیب نہیں دیتی ہمارے پاس جس میں چیف آف آرمی سٹاف کو وارلنگز دی گئی ہیں کہ تم ان کو سنبھالو اور ان کو یہ فلاں ہیں یہ ہیں وہ ہیں حکومت کو سنبھالو حکومت کو تم ٹھیک کرو یہ ورنہ تم بھی اس میں شامل ہو گیا اور اس طرح کی باتیں دمتیاں ڈارے اچھا اب چیز یہ ہے کہ دیکھئے یہ قادری حضرات جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے بہت سارے جو مسلک اور فرقیم میں سے ایک ایک ہے بالکل ٹھیک یہی میں کہنے کی کوشش اب اس ایک کے کہنے پہ آپ وہ چودہ ڈیمانڈز اپنی لیے پھر رہے ہیں کیا آپ ساری سارے ملک کا نظام بدل دیں گے باقیوں کے ساتھ فساد کھڑک کر لیں گے ان لوگوں کو دھکیلنا چاہیے کہ جا کے بھی پہلے آپ علماء کے ساتھ بیٹھ کے پہلے کنسنسس کریں نہ کہ کیا آپ کرنا اس ملک میں آپ نے تو پھر سارے فل کے مسلک سارے بیٹھ جائیں بات کریں یہ ایک کے پیچھے دوسرا نماز نہیں پڑتا یہ کہاں سے جائے کنسنسس کر کے لائیں ہر کوئی اٹھ کے اپنی ڈیمانڈ لے کر آجا وہ کیا نہیں جا سکتا آپ کسی ایک کی سوچ پورے ملک کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے دوسری چیز یہ ہے کہ میں پرسلی فیل کرتا ہوں کہ اس معاملے میں ہم نے ایک آئندہ کے حالات کو سوچے بغیر ایکشن کیا جو قادری کو فانسی دی فانسی اس کی کوٹ نے دے دی ہمیں سارے ملک کو میسیج چلا گیا کہ یہ ہوا ہے جو آج ہم نے اس کے فانسی لگا دینے کے بعد بنا دیا ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے میرے پاس تصویریں موجود ہیں جہاں اس کی قبر کے اوپر لوگ سجدے کر رہے ہیں یہ شرخ جو پھیلا رہے ہیں اب اپنے ملک میں اس آدمی کو جس کو کہتے ہیں کہ اس کو شہید مان لیں یہ ان کی ڈیمانڈز میں ہے کہ اس کو شہید مان لیں اس کو بزرگ اور پیر مان لیں پتہ نہیں کیا کیا مان لیں اب یہ میرا ایمان نہیں مانتا میں کیوں مانوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جاہل اور آس پاس دنیا رہتی ہے وہ وہیں سجدے کرے کیا یہ پاکستان ہے یہ اسلام ہے یہ ہم نے کام کی اپنے ملک میں آکے کہ شرک پھیلا دیا ارطر سو ان چیزوں کے مضمرات سوچنے چاہیے اس آدمی کو اگر آپ عمر قید دے کے اندر بند رکھتے تو یہ فتنہ یہی ختم ہو جانا تھا اس کال کوٹڑی میں لیکن آج آپ نے اس کا کیا بنایا ہے ایک روحانی شخصیت بنا دی ہے اور تصویریں میرے پاس موجود ہیں وہ حکومت کو کہہ رہی ہے نا کہ ہم نے قانون کے اوپر عمل کرنا ہے وہ قانون ٹھیک ہے اگر سپریل کوئس نے فانسی دے دی ہے تو ان کا کام بنتا تھا کہ وہ ایکزیکیوٹ کریں وہ باتیں ساری درست ہیں لیکن آج اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جس آدمی نے قانون کو ہاتھ میں لیا اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ملک میں زیادہ منافرت بعد میں پھیلا سکتے ہیں پروفیسر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں جو پروفیسر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں امجد 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 شوہ صاحب امجد شوہ صاحب تین سو دو جو ہے اس کی سزا فاسی ہے اور اگر ایسے ہم ڈرڈر کے جیئیں گے تو میں سمجھتا ہوں ڈرڈر کے درنے کی بات نہیں ہے پانسی کا آپ نے بالکل ایک میسج پوری قوم کو چلا گیا اور پانسی اس کی سزا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس آدمی نے قتل کیا دیکھیں جی ایک بلاسفیمی کا لاؤ آپ کے ملک میں موجود ہے جب لاؤ نہیں تھا تو ہم نے غازی علم دین کو شہید کہا اس کے قانون نہیں تھا آج ہے تو مجھے آپ کو کسی کو حق نہیں پہنچتا میں اگر سمجھتا ہوں کہ بھی یہ بلاسفیمی ہوئی ہے مجھے عدالت میں جانا چاہیے عدالت فیصلہ کرو اور عدالت نے فیصلہ کیا اس آدمی نے قتل کیا یہ الگ بات ہے کہ ہم سب کو یہ محتاط رہنا چاہیے کہ ہم کسی کے جذبات مذہبی جذبات مجرور نہ کریں وہ استعمال نہ کریں بات جس سے کہ فتنہ پیدا ہو یہ ہم سب کو اتیاد کرنی چاہیے لیکن اب جو ہی ہوا ایک چیز اور میں کہہ دوں اس جمعہ میں جمعہ کی نماز پہ مشہدوں میں مولانا حضرات نے جب اس کا ذکر کیا تو وہ کہتے تھے کہ حضرت مولانا حضرت ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ اب آپ یہ وہاں پہ مولانا نے تقریریں کی جمعہ میں اپنی مسجد میں نماز نہ پڑھ سکا تھوڑا لیٹ ہوا تھا تو میں کسی اور میں گیا جو قادریوں کی مسجد تھی تو وہاں علانات کیے گئے کہ اگر آپ اپنی آخرت سوارنا چاہتے ہیں تو کل لیاکت باغ میں پہنچیں اب اگر مولانا حضرات لوگوں کو سویسائیڈ بومنگ میں تیار کر سکتے ہیں صرف یہ کہہ کے کہ آپ کو جنت وہاں ملے گی اور جنت ملے گی کہ اگر آپ لیاکت باغ میں پہنچ جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کے کہنے پہ کیا کیا ہوگا میں اس لیے کہتا ہوں کہ بعض چیزیں آپ کو ملکی انتظامات چلانے کے لیے مسئلتوں کے تعد بعض معاملات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے آج آپ جو کسہ کھول بیٹھے ہیں آپ وہ قبر جا کے ختم نہیں کر سکتے جہاں سجدے شروع ہو گئے ہیں سجدے شروع ہو گئے ہیں پروفیسر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں یہ میں ساتھ جی پروفیسر صاحب یہ سراج الحق صاحب نے بھی نماز جنازہ پڑھائی اب ہمیں جلسہ بتا رہے ہیں تصویریں موجود ہیں کہ لوگ وہاں پہ جا جا کے قاضی صاحب کی قبر پر سجدے بھی کر رہے ہیں یہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا پریکٹس ہو رہی ہے کیا کرنا چاہیے اس موقع پر تیکھیں یہ مباحث کو خلط ملط کیا جاتا ہے جنازہ پڑھانا ایک بات ہے اور قبر پہ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے بلا شبہ وہ شرق ہے اور کفرہ کافران عامل ہے لیکن کسی کا جنازہ پڑھانا اس پہ آپ کو کیا احتران ہو سکتا ہے عدالت نے فیصلہ دیا ہے عدالت نے اس سے پہلے اور بھی فیصلے دیئے ہیں پانسی گارت میں لوگ عرصہ دراز سے پڑھے ہیں اور ایک وقتہ جب پانسی کی سزاؤں پر عمل درامت کو روک دیا گیا تھا اور آرمی پبلک سکول پشاور کے واقعے کے بعد جب پانسیاں شروع ہو گئیں تو آپ کو معلوم ہے پہلے پانسیاں کن کو ملیں اگزام قتل کے مجرموں کو پانسیاں ملیں وہ جس پہ وہ ہوا ہے اٹیمٹ ہوا ہے وہ زندہ ہے اور اس کے اٹیمٹ کرنے والے کو پانسیاں مل رہی ہیں اور قاتلین جو ہیں جنہوں نے لوگوں کو قتل کیا ہے ان کو پانسیاں نہیں مل رہی یہی میں ارث کرتا ہوں کہ آئین اور قانون پر عمل درامت حکومت شروع کر دے ہمارے سارے مسائل حال ہو سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے حکومت کا رویہ اس طرح کا وہ ہوں کہ ایک مسئلے میں ایک طرح کا اور دوسرے میں دوسرے طرح کا اور دوہرہ مہمیار ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا اور اصل بات پھر یہ ہے کہ اس میں دہشتگردی کے قانون کا جس طرح غلط اطلاق اور استعمال ہوتا ہے اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص نے قتل کر کے بندوق رکھ دی ہیں اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے دہشتگردی کا کون سا دفعہ اس میں آپ لگا سکتے ہیں یہ ساری کا روائی آئین اور قانون کے خلاف ہو رہی ہے اور اس سے پہلے 29 فروری سے پہلے ہم نے صدر و وزیراعظم سے ملاقات کے لیے کہا تھا لیکن ہمیں موقع نہیں دیا گیا اور یہ ساری کا روائی ہوئی اور پھر میں نے عرض کی ہے کہ دہشتگردی کے دوسرے واقعات سے پہلے اس طرح کے واقعات اور اس وقت عدالت میں کو کیس چل رہے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے سولہ سال پہلے پولیس وہ فوج نے اٹھا لیا ہے اور اس وقت اس کو فوجی عدالت سے پانسی کی سزا مل رہی ہے اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی اس کی شنوائی نہیں ہے یہ آئینہ اور قانون کی خلاف بھی ہو رہی ہے اور اس وجہ سے ہم ان مجھلات سے کھوچھا رہے ہیں پروفیسر جب بات یہ ہے کہ ایکیسویں ترمیم کے بعد جو ملٹری کورٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اور جو ڈیو کورٹس آف لاؤ ہے وہ ڈیفرنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت تحفظ آوات کے باوجود کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہو لیکن کیونکہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے ابھی بتائیں کہ پشاور کا جو ثانیہ تھا وہ اس اس وقت تو تو میرے خیال میں جو پاکستان کے دشمن بھی تھے وہ بھی جو ہے ہماری ساتھ تمدردی کر رہے تھے تو وہ ایسا وقت تھا وہ ایک ایسا موقع تھا کہ اس پہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا اور وہ اس کی لیکن یہ ہے کہ افسوس یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی ہونی چاہیے میں تو کہتی ہوں اس میں جو کافی چیزیں اور بھی ہیں آپ کے جو نیپ کے نکات ہیں اس کے اندر ہیٹ سپیچز بھی ہیں ہیٹ سپیچز بھی ہیں انسائٹمنٹ بھی ہیں ابھی جو انسائٹمنٹ ہو رہی ہے اور پچھلے کافی عرصے سے روانہ ہے ابھی بھی وہاں پہ بیٹھ کے ہو رہی ہے انسائٹ اس حد تک کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اپنے فوج کے خلاف بغاوت کر دیں اپنی جو ہے وہ جو سیاستدان ڈیئر نہیں کر سکتا جو کہ پولٹیکل پارٹیز جو حمد نہیں کر سکتی کہ اپنے فوجی جو ہیں اور نیچرل ہی ہمارے لئے قابل عزت ہیں ہماری فوج ہے کئی باہر سے نہیں آئی ہوئی اسی کے خلاف یہاں بیٹھ کے جب باتیں کی جائیں گی اور اس قسم کی وہ تو اس کے لئے طولرنس اگر رکھا جائے گا تو یہ آپ بہت غلط پریسیڈنٹس جو ہیں وہ چھیک مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینا ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم یہ بات کریں گے ایک قادری نے جو کام کیا وہ ہم پروفیسر صاحب سے پوچھیں گے اس کے اوپر وہ کیا رائے رکھتے ہیں اور وہ صدر صاحب سے اور وزیراعظم صاحب سے مل کر کیا بات کرنا چاہتے تھے اور دوسری بات ہم یہاں پہ کیسے پہنچے جہاں پہ درانے جو ہیں یا لائنز جو ہیں اتنی شدید کھچ گئی ہیں کہ بہت ایک دوسرے کے مخالف ہیں بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین ہم ناظرین بات یہ کرنا چاہتے ہیں پروفیسر محمد ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ جماعت اسلامی سے موجود ہیں کہ قادر ممتاز قادری صاحب کے حوالے سے یہ ایک میٹنگ کرنا چاہ رہے تھے وزیر آزم صاحب سے پروفیسر صاحب آپ کیا کہنا چاہتے تھے وزیر آزم صاحب کو ان کی پانسی سے پہلے ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ جو حکم پانسی کا حکم جی دوبارہ ملا لیجئے گا جی میرا جی ڈسٹورشن ہے میں رومیش کمار صاحب کے پاس جانا چاہوں گا رومیش صاحب آپ کے خیال میں کوئی فائنل آپ کے پلان کے اندر کوئی لاسٹ منٹ کے اوپر ایگزیکیوشن کے اندر چینج آئے گا یا پھر آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے ایز ایٹ ایز جیسے آپ کے ارادے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں پہلی چیز جو ابھی آپ پروفیسر صاحب سے جو وہ چیز پوچھ رہے تھے وہ تو یہ وہ تو ان کا کہنا یہ تھا ان کی جو ملاقات کی جو ایجنڈہ ہے وہ تو یہ تھی جو میں سمجھ رہا ہوں مجھے نہیں بتا مگر میں سمجھ رہا ہوں ان کی ایجنڈہ یہ تھی کہ جو کوٹ نے ڈیسیشن دیا ہے اس کو چھوڑو ہماری یہ آپ کو ہے کہ کوٹ کو چھوڑو آپ ان کو جو افاظی کی سزا نہیں دو میں نہیں سمجھتا ہوں یہاں پہ جوڈیشری اور قانون کیا کہتا ہے اور ایسے فرمایشی کوئی پروگرام چلنا چاہیے دوسری چیز کہ جو آپ ابھی دھرنے کے حوالے سے بات کریں میں سمجھتا ہوں کہ دھرنے والے جو ہے یہ الٹی میٹم نہیں مانیں گے کیونکہ وہاں پہ جو لوگ جس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مگر اب حکومت نے اپنی رٹ کو ایسے چیلنج کرنے والوں کے لیے ان سے نبٹنے کا تیان کر لیا ہے اور ایٹ اینی کاسٹ جو ہے وہ آج رات کو یہ خالی کرائی جائے گی اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے جو ہے وہ سارے بندوبست کر دیے گئے ہیں اور اچھی چیز اس میں ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ دھرنے والے یہاں سے چلے جائیں اس ملک کے اوپر رہم کریں اس عوام کے اوپر رہم کریں اور زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اپنی یہ ہٹ درمی اور اپنی انہ کی جو چیزیں ہیں جو ملک کو نقصان رساتی ہے ملک کا ایمیج خراب کرتی ہے ان چیزوں سے دور ہیں اور جو انسان اگر ان چیز میں کوئی پازیٹیو رول اگر اختیار کر سکتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کا کام ہے کہ وہاں پہ پازیٹیو جائے کہ میری تھوڑی بہت سنی جائے گی وہ وہاں پہ جائے کہ کم سے کم نقصان نہیں ہو اس چیزوں کا کیونکہ حکومت رٹ اپنی چلنج جو یہاں پہ ہو رہی ہے اس کو کسی بھی آلت میں خالی کرانے کے لیے نقصان ہوا تو بھی جائے گی اسی اچھا یہ ہے نقصان ہوا تو بھی جائے گی آپ ڈٹارمنڈڈ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب آج یہ کھالی ہوگی چیز پروفیسر صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں جی میں سنا ہوں جی پروفیسر صاحب آپ کیا پیغام دینا چاہتے تھے اور یہ پیغام اصل بات جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کیوں کر دینا چاہتے تھے حکومت اس وقت جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اس وقت بھی آپ نہیں سمجھ رہے کہ ہمارا پیغام کوئی معنی رکھتا تھا یعنی ہمیں اگر سن لیا جاتا ہمیں مطمئن کر لیا جاتا ہم سمجھتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دہشتگردی کے دفعات کو ختم کر دیا تھا سپریم کورٹ نے وہ دوبارہ بحال کر دیے اور کس لیے بحال کر دیے کہ اگر دہشتگردی کے دفعات نہ ہوتے تو اس میں رضی نامل ہی ہو سکتے کمپاؤنڈبل افینز بن جاتا ہے لیکن سپریم کورٹ نے پھر اس کو ختم کر دیا اور پھر اس کے بعد صدر کے ہاتھ میں ایک اختیار تھا حالات سے نمٹنے کے لیے راضی نامل کے لیے تو کوئی نہیں راضی تھا راضی نامل کے لیے تو کوئی راضی نہیں تھا پروفیسر ساتھ جی جن صاحب یہ جو رمش مار بات کر رہے ہیں کہ آج حرارت میں خالی ہوگا یہ بڑا سنسٹیو سا ایشو ہے کہ اس کے بعد آگے صورت کیا بنتی ہے ٹھیک ہے حکومت کو بڑا ضروری ہے کہ ایک تو باہر سے لوگوں کو مزید نہ آنے دے کے اس میں مجمع میں شامل ہوں کیونکہ شرپسان آ سکتے ہیں جب حکومت کی نیت کا پتہ لگا کہ اب یہ کرنے جا رہی ہے تو باہر سے انٹروشنز ہو سکتے ہیں جل صاحب یہ شرپسان ہے ایک چیز دوسرا انٹیلیجنس کے ذریعے مجمع میں دیکھ لیں کسی کے ہاتھ میں ویپن نہیں ہونا چاہیے اگر اندر سے ایک گولی چلی تو اس کے بعد پھر مزید لاشیں آئیں گی اور پھر آپ دیکھیں گے یہ بڑے امپورٹنٹ بات ہے یہ کیسے انشور کیا جا سکتا ہے یہ بلکل انشور کے یہ اتنا بڑا مجمع نہیں ہے جتنا کہ ہم پریشان بیٹھے ہوئے ہیں یہ نسبتاً بہت چھوٹا مجمع اس کے مقابلے میں اور یہ دو دن سے یہاں ہیں اگر آپ نے آج ایکشن کرنا آج نہ کریں کل کر لیں لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں تاکہ یہ چاری چیزیں انشور کر لیں ان کو آئیسولیٹ کر لیں اگر اس کی بھی اسی طرح ہی آپ نے پیشہ بندی یا اس کے پلاننگ کی جو پہلے آپ نے کیا ہے کہ وہ آ کے آپ کے سر پہ بیٹھ گئے ہیں رستے میں ہر چیز تیس نیس کرتے آئے ہیں تو پھر یہاں بھی نتائج اس کے بعد جو آئیں گے اس پہ بھی آپ پروگرام کرتے نظر آئیں گے یہ ہی ڈر ہے کہ ہمیں بعد میں بھی اس کے اوپر پروگرام کرنا پڑھیں گے جو ہینڈلنگ حکومت کی پہلے رہی ہے تو پر ایکسپرڈ طریقے سے ہینڈل کریں ایک تو ویپن نہیں اندر آنا چاہیے کوئی بھی ویپن ہونا چاہیے آرمی کے حوالے سے وہ کی انسٹالیشنز کے اوپر معمور ہیں ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اب نہیں ہوگا وہ اب نہیں ہوگا لیکن اب یہ لاشوں کی سیاست کی تیاری ہوگی آپ یہ جنرلی فیر کر رہے ہیں اگر اندر کسی کے پاس ویپن ہوا تو وہ اس شرارت کو انیشیٹ کرنے کے لیے گولی چلا دے تو پھر چل نکلے گی دوسری طرف سے بھی سو یہ چیز آپ کو انشور کرنے کہ اگر آپ نے کولی نہیں چلانی تو اندر بھی کوئی ایسا آدمی نہ ہو تب آپ اس کو نورمل لٹھی چار ڈنڈا ماری پانی شانی پھینک کے آنسو گیس اس سے ختم کرا سکتے ہیں روبینا صاحب ہمیں بتائیے کہ ہاں پہ ہم پہنچ کیسے گئے جہاں پہ ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو ہم نے پودے لگائے تھے یہ جو اغوان وار تھی اس کے اندر وہ پھل پھول کے جو ہیں وہ تناور درخت بن چکے ہیں اور ابھی تک جو ہے ہم نے سوال بھی پوچھا تھا کہ ایک کاؤنٹر نیریٹیو ہمارا نہیں ہے ایک نیریٹیو تو ہے جو کہ لوگوں کو پہنچائے جا رہا ہے لیکن اس کا سٹیٹ کا کام ہوتا ہے کاؤنٹر نیریٹیو ڈیولپ کرنا جو کہ انفوشنیٹلی ابھی تک نہیں ہے لوگوں کو وہ انفورمیشن نہیں مل رہی اور یہ میرا خیال میں جنرل صاحب کی بات سے میں اگری بھی کروں گی کہ یہ پہلے سے بتا دینا کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے عوام جو ہیں وہ بہت ساتھ لوگ ہیں وہ تو اس ہوپ میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ چلے چاہتے ہیں اس کو اتنا پبلک اس لیے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ ایک سنامی کا میرا خیال آیا تھا ہیریکین اس کا نام تھا نیلو فر میرا خیال نیلو فر کراچی میں تھا کہ وہی ایک آ رہا ہے ایک پریڈکشن تھی لیکن وہ نہیں آیا لیکن لوگ جا کے وہاں مطلب لوگوں کی سادگی دیکھیں کہ وہاں جا کے سائل سمندر پہ بیٹھ گئے کہ ہم نے طوفان دیکھنا ہے یہ اٹیز آن ریکارڈ ہمارے لوگوں میں شعور کی کمی ہے اب مجھے یہی مسئلہ ہے مطلب میری مجھے یہ پریہنشن ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس کا سن کے جو بچے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے وہ وہاں چلے جائیں اور اس جو جنگ ہے یہ جو تکراؤں کی کیفیت ہے اس میں انسینٹ لوگ جو ہیں وہ انوالو نہ ہو جائیں ہیں پروفیسر صاحب ہمارے صاحب جی نہیں میرا نہیں خیال ہے فیسل بھائی جی رمیش صاحب اور میں چاہتی ہوں ایک سیکنڈ رمیش صاحب رمیش ایک منٹ فیسل آئی وڈ ریکویس ایک سیکنڈ سارا پلیز یہ چیزیں نہیں ہوتے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہم سمجھ دیں گے اور دشار فیلے گا آپ کس سے مشورہ لے لیں گے میری بات سن لیں ایک پبلک سرویس میسج دیتے ہیں جنرل صاحب کا مشورہ میرا کیا لیں میں ایک بات بہت ضروری ہے اگر آپ ایک پبلک سرویس میسج سب چینلز دینا شروع کر دیں کہ اگر یہ ٹائم میں جنرل پیپل شوڈ سٹے اوے فرم دے ایریا تو میرے خیال میں ہم ایک بڑا سرویس کر لیں گے کیونکہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ایڈونچرزم والے لوگ بہت ہیں جو کہ ویسی وہاں پہنچ جائیں گے دیکھنے کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح اناؤنس نہیں کرنا چاہیے جلل صاحب ہے اچھا دیکھنے اس میں جو ساری فلوسفی ہوتی ہے اس کام کو موب ہینڈل کرنے کی اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں فلوسفی صاحب کو دیکھ لیجے گا جی جو ذہن میں رکھ لیجے ایک تو یہ کہ لاش نہیں گرنی چاہیے اگر لاش گری تو آپ اگلے ایکشن کے لیے تیاریں پھر وہ غیبی نماز جنادہ ہر شہر میں شروع ہو جاتی دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ ان کو جو مجمع ہے اس کا ایکشن اس طرح کیا جاتا ہے کہ مجمع دوبارہ بڑے مجمع کی شکل میں جمعن ہو سکے وہ بڑھ جائے کیونکہ جب آپ بینٹ چارج کریں گے جب آپ اس کے اوپر یہ ڈنڈا ماریں گے یا کچھ کریں گے لوگ بھاگیں گے ہر ڈائریکشن میں تو اس کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ اگر ایک گلی میں لوگ گئے ہیں اس کو پیچھے سے بند کر دیا جاتا ہے سو پولس لوگ تیار رہتے ہیں سو وہ ایک پیکٹ ادھر چلا گیا اسی طرح دوسرے اور ادھر آگے پولس تیار ہوتی ہے ان لوگوں کی ہڈیوں پہ ڈنڈے مارنے کے لیے تاکہ آپ کے جو ہسپتال ہیں وہاں پہ دنیا جائے ضرور اپنے پٹی شٹی کرانے کے لیے اور دوبارہ مجمع میں نہ تو یہ انتظامہ جو ہیں مجمع کو پریک کرنا اس کو توڑ کے چھوٹے پیکٹس میں لے کے جانا اور تاکہ وہ دوبارہ اکٹھے نہ ہو سکیں ان میں کچھ لوگوں کو ڈنڈوں سے ضربیں لگانا پنڈیوں شنڈیوں پہ تاکہ وہ جا کے مرم پٹی کرائیں اور اس کے بعد آپ ان جگہوں کو بند رہنے دیں تاکہ یہ مجمع دوبارہ کٹھا نہ ہو سکے ٹھیک ہے سینیٹر ربینہ خالد صاحبہ ویپن پہلے ویپنز کا پہلے انشور کرنے کے ویپن اندر کسی کے پاس موجود نہ ہو میرا خیال ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے کہ وہ حکومت کو اس حوالے سے بریف کر رہے ہوں کہ اندر کس کے سب کی حالات موجود ہیں سینیٹر ربینہ خالد صاحبہ لیفٹنر جنرل ریٹائیڈ عمدر شعب صاحب ڈاکٹر رمیش کمار صاحب اور پروفیسر محمد ابراہیم صاحب ناظرین ہم دعا کر سکتے ہیں کہ آج جو سب خیر و آفیت سے نعمت چاہے لیکن یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت کے لیے ایک بڑا ٹیسٹ ہے کیا وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہوں گے یہ آج دیکھا جائے گا فیصل چکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی